ہمارے سپورٹسمنٹ کو کرکٹرز کو ان کو ہم ہمیں سیاست سے ہمارا فارم پولیسی سے الگ رکھنا چاہتے ہیں آج بھی بلاور بٹو زرداری کہیں تو اب انڈین میڈے میں بھی پڑھ رہا تھا کہ میں بھی جو کرکٹ ڈیپلوم ایسی ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا پسیلی بار مرشرف نہیں کی تھی جنرل زیانی بھی کی تھی تو وہی جو ڈیپلوم ایسی ہے کرکٹ کی وہ بھی شاید کچھ یوسفل ہمیں کارامت یہاں پر ہو جائے اور انڈین ٹیم شاید پاکستان آنے کو تیار ہو جائے ایڈ تو بلیو ہی شیڈنٹ ہولڈ سپورٹس ہوسٹیج تو پولیٹکس اور تو فارن پولیسی اور سپورٹس کا مقصد ہی ہے کہ آپ اس کو اس قسم کی ایشو سے دور رہے اب آپ ایک چیز دیکھئے ہم نے شوز میں بیٹھ کے بعد بھی کی تھی آپ ایسے ایسی آپشن نکالیں کہ آپ سارا مدہ جو آپ انڈیا پر ڈالتے رہے مطلب انڈیا پر ڈال دال کے ان کے اپنے لوگوں کو بھی ان کے خلاف کر دیں بھائی جو بلیو ہل بٹو ہیں وہ وامر کے ہیں اب انڈیا پاکستان کے حالات کچھ حد تک جو بہتر ہوں گے اور خاص کر کے کرکٹ کی بہتری ہوگی اس پی سی بی کو بھی اب لگ رہا ہے کہ ہمارے خلاف ایک بہت بڑی گیم ہو رہی ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ کے پاس صرف ایک ہی ویپن ہے اور وہ ہے ویپن ورلڈ کپ ففٹی اوور کا جو انڈیا میں ہونے جا رہے ہیں اس کی مارکٹ کو تیس نیس کر دینا اس کو خراب کر دینا اب یہ جو تنویر آمد ہے اس کو پاکستان میں کوئی بندہ نہیں پوچھتا اس کی شکل جاگ نہیں ہوتا جاگ کا پتہ اوپر والا ایسا کھلا ہوتا ہے اس کا نیچے والا بھی کھلا ہوتا ہے تو ایک تو پاکستان کے تعلقات بی سی سی آئی سے تو خراب ہوں گئی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ کیونکہ سرلنٹن بورٹ بھی اگری کرے گا بنگلہ دیش بورٹ بھی اگری کرے گا اینڈ اغوانستان بورٹ بھی اگری کرے گا یعنی ہماری اس بلوک سے تعلقات خراب ہو جائے گئے یہ تو بہت بڑی اپنے بڑے زبردستری سے اس کو دیکھا ہے سویرا کہ اگر انڈیا جو ہے وہ نہیں کھیلتا تو کیا ایشیا کا پاکستان بھی نہیں ہو سکتا نہیں بھارت پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا بھارت پاکستان ریوینی جنریٹ نہیں ہوگا نہیں ریوینی جنریٹ نہ بھی ہو تو کیا بنگلہ دیش لنکا ساتھ منا کر دیں گے ہم نہیں کھیل رہے گے مقصد پورا نہیں ہوگا پیسہ آپ کیسے کمائیں گے آپ کا جو سپانسر ہے وہ انڈیا نے پھر وہ سری دنکا نے کھیلنے سے منا کر دیا بنگلہ دیش نے کھیلنے سے منا کر دیا آفگانستان نے کھیلنے سے منا کر دیا سب کپ پیچھے جو ریل ہوئے وہ تو بسیس ہے ایک اور بات نرسکار دوست آپ کا سواگت ہے ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ بلو رانی آئی ایڈیا میں گوہ میر گوہ آنے کے بعد خوشی دیکھو مطلب جیسے جیل سے ریہا ہونے کے بعد دپرادی کی خوشی ہوتی ہے نا ویسی خوشی اس کے چہرے پہ چمک رہی ہے دیکھ رہے ہو جیسے گرمی کی ایک مہینے کی چھٹی میں بچوں کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے نا ویسی خوشی ہے جہاں نرک سے نکل کے جو دو تین دن کے لیے آیا ہے نا کیا بات ہے اور آنے کے بعد اس نے مو کھولا ہے کرکٹ کے لیے اس نے کہا کہ سپورٹس کو ہمیں ہوسٹیز نہیں رکھنا چاہیے یعنی کی کھلاڑیوں کو کھیلنے دو پیسے ہمیں سپورٹس سے کمانے دو باقی ہم آدھا تو ایسی کرتے رہیں گے اس کا کہنے کا تات پر یہ یہ ہے پھر کیا تھا جائس انکر جی نے اس کو سمجھا دیا کہ لالہ ایسا ہے کہ ایسی ارکتے کرو گے تو چپیڑ کھاؤ گے اب بلو کے ساتھ یہاں پہ جو واردات ہوئی ہے اسے لے کر میں نے پاکستان کی ایک نیوز چینل دیکھے تو پاکستانی نیوز چینل تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بلو نے دیا جائس انکر جی کو جواب ہے لیکن وہ جواب دیر وہ جواب دیتا کہیں دکھا نہیں رہی بس آج دیکھتے ہیں مزدار ویڈیو ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ایسا ہے تو بلیو ہی شڑنٹ ہولڈ سپورٹس ہوسٹیج تو پولیٹکس اور تو فارن پولیسی اور سپورٹس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اس کو اس کی سمکی ایشیو سے دور رکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا سپورٹس ہوسٹیج ٹو پولیٹکس مجھے پتا ہے کہ میں نے کوشش کی کہ ہمارا کوئی بلائنڈ کرکٹ ٹیم تھا جب میں وزیرین خالشہ پڑھا اور بلائنڈ کرکٹ میٹس ہو رہا تھا انڈیا میں اس میں پاکستان نے جانا تھا انہوں نے اپلائی کیا ان کو ویزا نہیں لے سکا میں نے آج اپنے بھارت کی انٹیویو کر رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھارت کیوں دٹھتے ہیں پاکستان کے بلائنڈ کرکٹرز اور ہمیں اس قسم کا سٹیپس نہیں لینا چاہیے اور امید ہے کہ ایک پیٹی ایکشن نہیں لیا جائے گا اور ہمارے سپورٹسمنٹ کو کرکٹرز ہو یا کوئی جو بھی سپورٹس کے لئے ایچ ایس پلیئرز ہو جو بھی اس قسم کے سلسلے ہیں ان کو ہم ہمیں سیاست سے ہمارا فارم پالیسی سے الگ رکھنا چاہے ہیں اب ہم کیا کریں مطلب ہم ایشیا کپ کے اوپر ڈٹے جائیں اور ورلڈ کپ کا معاملہ لیکن جس طرح ہمارے وزیرے خارجہ گئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم ورلڈ کپ سے اس موقع پر باہر ہوں گے کیونکہ ہم تو چاہ رہے ہیں شاید اس لئے ہم گئے بھی ہیں ہمیشہ کی طرح پاکستان پہل کرتا ہے کہ جہاں موقع باتشیت کا آسدتا ہے کہ جانے کا یا بیٹھنے کا ہم کرتے ہیں ہمارا یہ پوزیٹیو رول رہا ہے ہم نے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے معاملے بڑی باتیں کی ہیں رمیز آجا نجم سیٹی صاحب آپ کو لگ کیا رہا ہے اور ہونا کیا شایئے دیکھیں یہ چیز بھی ایک کلیر نظر نہیں آرہی نا کہ اگر پی سی بھی کہتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہی کروائیں گے اور انڈیا کہتا ہے ہم پاکستان میں آئیں گے نہیں پاکستان تو کہہ رہا ہے نا کہ اگر بھارت ایک چیز پہ زد اڑی بھی ہے اس کو آپ سیدھا سیدھا یہ سوچ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو فائدہ نہیں ہونے گا جس کی ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایشیا کپ جو بلکل ہی کینسل ہو جائے اور اگر پاکستان یہ کہتا ہے اور جو بات ہوئی بھی ہے کہ بھائی آپ جو ہے دوسری کنٹری میں جا کے ہم آپ سے میچ کھیل لے تھے لیکن ایشیا کپ یہاں ہوگا تو اس میں تو پاکستان کو پھر تکلیف نہیں ہونی چاہیے اب آپ ایک چیز دیکھئے ہم نے شوز میں بیٹھ کے بات بھی کی تھی آپ ایسے ایسے آپشن نکالیں کہ آپ سارا مدہ جو آپ انڈیا پر ڈالتے رہے مطلب انڈیا پر ڈال دال کے ان کے اپنے لوگوں کو بھی ان کے خلاف کر دیں کہ بھائی وہ تو سارے وہ جو ہے وہ چیزیں نکال رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے حل نکال رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں بھی ہو جائے آپ کو بھی ہم سیٹسفائی کر دیں اب یہ بھی پلان کیا کہ بھائی آپ کا پاکستان سے باہر میچ کرا لیتے ہیں ہم یہاں پہ کھیل لیتے ہیں اس پہ بھی آپ اگر آپ ایگری نہیں ہیں اور اگر اس پہ بھی اگر انڈیا ایگری نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمپل سی چیز ہے یہ جان بچ کے ایشیا کپ کو خراب ایک سائیڈ پاکستان کے جو آپ وہ انڈیا میں موجود ہیں گواہ میں موجود ہیں انڈیا میں وہاں پر جا ہوا انڈیا منسٹر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے وہاں پر ایک میٹنگ میں وہ جا ہوا گئے ہوئے ہیں اور امیدیں یہ لگائی جا رہی ہیں کہ بھائی جو بلاول بٹو ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں اب انڈیا پاکستان کے حالات کچھ ہر تک جو آپ بہتر ہوں گے اور خاص کر کے کرکٹ کی بہتری ہوگی یعنی کہ کہیں ایسا شاید ہو جائے کہ انڈیا اپنی ٹیم پاکستان بیجنے کے لیے مان جائے میں آپ کو ایک بات بڑی سچی بتاتا ہوں انڈیا نے اپنا سٹانس جو آپ رکھا ہوا ہے اور وہ اسی پر کھڑے ہیں کہ بھائی ام نے اپنی ٹیم پاکستان میں نہیں بیجنی ہے حالانکہ ام نے جو بار بار ہمارے پی سی بی نے بیانا چینج کیے کبھی جو ہم نے ورلڈ کپ کھلنا ہے کبھی ورلڈ کپ میں ٹیم نہیں بیجنی ہے کبھی جو ہوا ایشیا کپ کے بعد ورلڈ کپ کا فیصلہ ہو گئی یعنی کہ بار بار نجم سیٹھی نے کوئی نہ کوئی نیا بیان دیا ہی ہے لیکن وہ اپنی بات ایک بات باقی انہوں نے جو بھی باتیں کی برسی سی آئی جو ہوا ہے ایک بات پر کھڑا ہے کہ بھائی ہم نے ٹیم نہیں بیجنی ہے پاکستان میں مجھے بھی ایسا لگتا ہے بھائی انڈیا کچھ بھی ہو جائے بلاول بٹو چھوڑ کے جو آپ کے پی ایم جو شباز شریف بھی انڈیا میں چلے جائیں وہ اپنی ٹیم اس بار پاکستان میں نہیں بیجنے والے اگر کسی وجہ سے ایشیا کپ نہیں ہوتا جاری باتیں پاکستان انڈیا کے بغیر نہیں ہوتا میں دو آپشن دے رہا ہوں ایک یہ آپشن ہے کہ بھارت بولے پاکستان ہم نہیں آتے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہائیبرڈ موڈل نہ مانے ایسی سی وہ بولے نہیں پاکستان میں ایشیا کپ ہوئی نہیں سکتا بھارت بولے یہ ایسی سی بولے بات ایک ہی ہے تو پیسہ آپ کیسے کمائیں گے آپ کا جو سپانسر ہے وہ انڈیا نے اس کو پتایا گیا ہے کہ پاکستان انڈیا اچھا یہ بڑی بہتار بات ہے یہ آخر میں بہتار ہوں پھر آپ اس پر کمیٹ کوئی کیلئے گا اور یہ اسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوگا سارا معاملہ پیچھے ایکچولی سپانسر چلاتا ہے آپ کو پتا ہے براڈکاسٹر وہ کہتا ہے جی مجھے ایگرمنٹ میں آپ نے لکھ کر دیا ہے کہ انڈیا پاکستان پہلا میچ ہوگا سیمی فائنل افیکٹڈ ہے اور فائنل ہوتا ہے تب وہ اپنا جو براڈکاسٹر بیشتا ہے اگر پاکستان انڈیا میچ یہ تنویر نہیں ہو سکتا یہ چیزیں آپ نے آئی سی سی کے ٹورنمنٹس میں بھی دیکھیں آئی سی سی کو پتا ہے ان کا بھی براڈکاسٹر کو آپ بولتے ہو کہ انڈیا پاکستان میچ دیں گے آپ کو پوری ہائی بنتی ہے مبوکہ شوکہ کے استیار اسی لئے بنتی ہے اور یہ میرے خلالہ پہلی دفعہ ہوگا جتنے بھی یہ شکہ ہو چکے ہیں کہ پورا ٹورنمنٹ ایک جگہ پہ ہو رہا ہے صرف ان دو انڈیا میچ جو باہر ہو گیا ہے یہ بھی کر کے دیکھ لو یہ بھی کر کے دیکھ لو انڈیا کے سارے شوق پورے کر کے دیکھ لو لیکن جانے مد دو اس چیز کو جانے مد دو دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی بات کرتے ہیں دو آدہ آٹھارہ میں جو اشک اب ہونا تو اس میں میں اپنے ریسرچ کی صرف ایسا نہیں تھا کہ پاکستان کی وجہ سے بھارت میں چونکہ الیکشن اور کچھ اور وہ ورلٹیکل چیزیں تھی تو انہوں نے آوائٹ کیا بڑ انہوں نے کرا لیا تھا نیوٹن مینی اوپر تو وہ کہتے ہیں آپ بھی کرا لیا ورلڈ کپ آپ بھی کھیلنے ہیں چیمپنس سافی آئی جائیں گے اب یہ جو تنویر احمد ہے اس کو پاکستان میں کوئی بندہ نہیں پوچھتا اس کی شکل جاگ نہیں ہوتا جاگتا پتا ہے اوپر والا یہ ساں کھلا ہوتا ہے اس کا نیچے والا بھی کھلا ہوا ہے یہ دونوں جانب سے کھلا ہوا ہے اس طرح کی اس کی شکل ہے پران چیزیں دیکھ لو بیٹھ کے بکواس کرے گا بیٹھ کے فضول کبھی جو اب کسی بندے کو پکڑ لے گا اب بیسے کو پکڑ لیا بھائی جی یہ انڈیا چاہتا ہی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کھیلنا یہ انڈیا جیلس ہوتا ہے پاکستان سے یہ والی باتیں کھا رہا ہے وہ والی باتیں کھا رہا ہے خود اس کو پاکستان میں کوئی بندہ وہ کہتے ہیں اس کو مجمع میں کوئی ہنگل بھی نہیں دیتا اس طرح کیوں کہا تھا اس کی اور باتیں کہا رہا ہے پاکستان کی جانب سے اس نے کرکٹ کتنی کھیل ہوئی ہے اس کنجر بندے نے کرکٹ کتنی کھیل ہوئی ہے پاکستان کی جانب سے کوئی دو تین ٹیسٹ میچ کھیلے ہوں گے کوئی ایک دو منڈے کھیل ہوگا اس کے بعد اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ کرکٹ بیٹ بھی نہیں پکڑنے دیا کرکٹ مال بھی نہیں پکڑنے دیا اور تجزیہ کر رہا ہے ٹی وی چیلنگ اوپر بیٹھ کے بکواس کیا جا رہا ہے بیٹھ کے اور ایک اور بات بتا دو یہ کون سی وہ کہتے ہیں نا کہ سائنس آئی یہ کون سی لاجک ہے کہ جو بھی کام حراب ہونا ہے وہ انڈیا نے حراب کرنا ہے وہ بی سی سی آئی نے حراب کرنا ہے مطلب بی سی سی آئی نے بولا ہے کہ آپ ایشیا کپ کرو اپنی کنٹری میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہماری کنٹری جو ہے وہ ہماری ٹیم جو ہے وہ ایشیا کپ اپنا الگ وینیو میں کھیلے گی آپ نے یہ کھیاں کریئٹ کی پی سی بھی کا آپ کو پس ہے کہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ وہ کہتا ہے نا کہ جگہ ہے لڑائیم انہوں نے آگے نا ہم بلڈ کپ نہیں کھیلنے جائیں گے داری سی بات ہے جب دوسری ٹیم میں جو بنگلہ دیش آپ کانستانے سری لنکا جب وہ اس طرح کی بغیرتیاں دیکھیں گی تو وہ تو یہ ایشیا کب کم ہو گیا آپ نے جو پھر سی اپا زیادہ کہ یہ رنڈی رونا زیادہ ہوگا تو ایشیا کب کم ہو